ساتھ کھیل رہے تھے ایک روز تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کیوں روتی ہوئی آئی یعنی چھے بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی ساتھوں پیٹ میں بچہ پھر تھا تو اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ چھے بچے چھے بچیاں تُس سے پیدا ہو چکی ہیں اگر ساتھوں بچی اگر تُس سے ہوئی نہ تو تیرے ہاتھ پر توڑ دوں گا اور تجھے تلق دے کے بھاگا دوں گا اب وہ عورت اس جسٹجو میں ہے کہ یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے گی پیٹ کے اندر کیا ہے کسی نے بتایا کہ شیخ ابو صالح دوست جنگی غوثِ عاظم کے جو باپ ہیں والدیں محترم ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے وہ عورت آئی خوشی اور مسررت میں جھومتی ہوئی گئی اور جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی کہا سرکار میرا شوہر بڑا ظالم ہے چھے بچیاں پیدا ہوئی وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے جب عورت چاہے لڑکا دے جب چاہے لڑکی دے مجھے دھمکی دے رہا ہے مارنے کو ڈرٹ پھٹکار کر رہا ہے طلاق دینے کی دھوز دے رہا ہے سرکار اب بتائیے میرے پیٹ میں میں حاملہ ہوں میرے پیٹ میں ہے کیا بچی ہے یا بچہ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے عورت اپنی قسمت کو کیا کرے گی اب کی مرتبہ بھی تیرے پیٹ میں لڑکی ہے اب کی مرتبہ بھی بچی ہے بہت پریشان بہت حیران روتی ہوئی چیختی بلکتی ہوئی نکلی اور باہر جیسے ہی آئی تو غوثے پاک گھروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں دوڑ کر کے عورت کا دامل پکڑ لیا اے عورت کہاں آئی تھی تو آئیے ہستی ہوئی جا رہی ہے روتی ہوئی یہ وہ دروار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں ہستے ہوئے جاتے ہیں ارے تو اس دروار سے مایوس جا رہی ہے کہا رہے تم بچے ہو بیٹے اب اس مسئلے کو تم نہیں سمجھ سکتے میں یوں ہی پریشان ہوں پریشان حال کو زیادہ پریشان مت کرو میرا دامل کو چھوڑ دو کہا نہیں نہیں تمہیں اپنا حال بتانا پڑے گا عورت نے اپنا پورا حال بتایا تو غوثے آزم بڑے پیر اس عورت کو تحقیب بتاتے ہیں کہا جاؤ انہی کے پاس جہاں بھی گئی تھی اور اندر جانا اور کہنا سرکار جو حکیب جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے اگر آپ نے بتایا ہے پیت میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے وہ عورت پھر ہستی ہوئی آئی دروازے میں داخل ہوئی اور کہا سرکار جو حکیب جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے آپ نے اگر بتایا ہے نا کہ لڑکی ہے تو لڑکا کیجئے کہا کوئی میرے آر رکھے ہوئے ہیں میں جب چاہوں بلا دوں چلا پھر اندر سے بہت نکلنے لگی غوثِ عظم دروازے پر ہیں بجپنے کا عالم ہے پھر عورت کو دھکا دیا کہا پھر کہوں تو پھر گئی پھر کہا آپ نے دھک کے پھر بھگایا آپ نے پھر دھکا کیا پھر جاؤ پھر کہو اندر سے آپ کے والدے محترم فرماتے ہیں عورت کون ہے تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا چھوٹے تو تھے ہی عورت نے پکڑی کلائی پکڑ کے غوثِ عظم کو سامنے کھڑا کر دیا اب وہ والی والی کو دیکھ رہا ہے کہا بیٹا عبدالقادر میری نگاہیں لوہ محفوظ کو دیکھ رہی ہیں اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے کوئی لڑکا نہیں کہا سرکار رب نے اگر لوہ محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے کہا بیٹا عبدالقادر اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہے بیٹا عبدالقادر تم لے جاؤ اس عورت کو اس کی تمنا پوری کر دو عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوثِ عظم باہر لائے اور کہا سن میری بہین اب تک تو ایک ہی لڑکے کا مسئلہ تھا ارے جا اپنے گھر خوشی ہو کر تیرے پیت میں جو ہے ارے اس کو تو لڑکا کر ہی دیا جو چھے گھر میں چھوڑ کر آئی ہے اسے بھی لڑکا کر دیا اسے بھی کر دیا اللہ اللہ اب ذرا دیکھئے وہ عورت سوچتی ہے یہ بچہ ہے شاید مزاق کر رہا ہے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جاتی ہے کنڈی ہلاتی ہے اے منی اے منی دروازہ کھولو اندر سے منی آ تو رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے امہ جان دروازہ تو ہم کھول رہے ہیں لیکن آج سے ہم کو منی نہ کہنا ہم چھے یوم منہ ہو چکے ہیں یہ ہے غوثِ آزم کا جلوہ یہ ہے غوثِ آزم کی گیارہی یہ ہے جشنِ غوثِ الورا کا فیضان سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں ٹھوکروں میں زندگی بڑھتی تھی کچھ لڑکے کھیل کھیل رہے تھے لٹا دیتے تھے زمین پہ لڑکے لٹ جاتے تھے کہا آنکھ بند کیے رہنا مر جاؤ سب کے سب آنکھ بند کر لیتے تھے کہہ زندہ ہو جاؤ تو آنکھ کھول کے بیٹھ جاتے تھے یہی کھیل ہو رہا تھا غوثِ آزم بھی تھے ایک عورت کا لڑکہ مر گیا وہ عورت چیکتی چلاتی پھر رہی تھی ایک آدمی اس کھیل کو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اس نے عورت کو اشارے سے بلایا اچھو چاپ سے اسے کہا سنو اپنے مرے ہوئے لڑکے کو لے آو کہا کیوں کہا جب یہ لڑکے کھیل ہیں نا اور اس بچے عبدالقادر کی جبباری آئے اور یہ کہے مر جاؤ سب آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں گے تو انہی بچوں کے بیچ میں تم اپنے بچے کو ڈال دیں اور جب یہ بچہ عبدالقادر کہے گا یہ لوگوں زند ہو جاؤ تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے تمہاں لڑکہ بھی زندہ ہو جائے گا وہ گئی اور جانے کے بعد میں لے کر کے آئی ہسی خوشی اپنے بچے کو انتظار میں چپ چاپ چپی کھڑی رہی اور جب غوثِ آزم کی باری آئی اور کہا ہے بچوں مر جاؤ تو سب کے سب لیٹ گئے اور جب آپ کہتے تھے مر جاؤ تو حقیقت میں روح قبض ہو جاتی تھی سب کی سب حقیقت میں مر جاتے تھے تو اس عورت نے مرے ہوئے بچوں کے بیچ میں اپنا بچہ بھی ڈال دیا غوثِ آزم نے کہا زندہ ہو جاؤ تو سب تو زندہ ہو گئے مگر وہ پڑا رہا جو اوریجنل مردہ تھا غوثِ آزم قریب پہنچے پیر کی ٹھوکر ماری آج سب کھیل رہے ہیں دکا ہے پڑا ہوا ہے وہ بھی بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا سب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا سبحان اللہ نگاہِ والی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ والی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ ہے غوثِ آزم کا جلوہ ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے مصطفی جانِ رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا عیسائی اعلان کرتا تھا غوثِ آزم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرتِ عیسائی مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرتِ عیسائی نے مردوں کو زندہ کیا کہا میں نبی نہیں میں نبی کا غلام کئی پستوں کے بعد ان کی اولاد ہوں میں نبی نہیں مگر اگر مردہ زندہ کرنا تیرے نزدیک سب سے بڑا کمال ہو تو لے چلو جس مردے کو کہو میں زندہ کرتا ہوں مجھے لے چلو کوئی عیسائی سوچنے لگا کہ اب ان سے کوئی تازہ تازہ مردہ نہ زندہ کرایا جائے کوئی باسی جو سو دو سو برس کا ہو چکا ہو جس کی حدی کا بھی پتہ نہ ہو گیا پرانی قمر میں کھڑا ہو گیا غوثی آزم کی طرح بشارہ کیا آپ اسے زندہ کر دیجئے غوثی آزم فرماتے ہیں تو جانتا تھا کہ یہ کہو نے آئیے سب میں نہیں جانتا میں سنتا ہوں کہ میرے علاقے کی سب سے پرانی قبر ہے غوثی آزم فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کا قوال ہے کیا ہے قوال ہے یہ زندہ تو ہو ہی جائے گا تم کہو تو قوالی پہتا ہوا اٹھے تاہور اچھی بات ہے آپ قریب پہنچے قبر کے کہا تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہا ہمارے نبی کہا کرتے تھے قمبے ازن اللہ اے مردے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے بس مردہ زندہ ہو جاتا تھا غوثی آزم قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد قبر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں آپ کے چہرے پر چلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں قمبے ازن اللہ فرماتے ہیں قبر نہیں شک ہوتی قمبے ازن اللہ قبر شک نہیں ہوتی غوثی آزم کو چلال آیا قبر پر ایک ٹھوکر ماری اور قمبے ازنی مردے زندہ ہو جا میرے حکم سے قبر پھنٹی ہے مردہ اٹھتا ہے اور قومبانی پہتا ہوا غوثی آزم کے قدموں پر نسال ہو جاتا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی غوثی آزم سے سچی حقیقت رکھنے والوں پیارے میں نہیں میرے باپ نہیں وقت کے مجدد اسلام میں بارگاہِ غوثیت معاف میں ازی کیا سرکار تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردل پہ رہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں ہمارے چاہتے ہیں ہشیر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا سبھان گلے میں پٹا پٹا سکتے ہیں آپ لوگ نا اگر نہ سمجھ رہے ہو تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ کتے کے گلے پر پٹا دیکھا ہے آپ نے جب کسی کا پالتو کتا ہوتا ہے تو گلے پر پٹا ڈال دیا جاتا ہے کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پالتو اور ایک پھالتو میں کانپور میں تقریر کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا کہ دو کتوں نے ایک بکری پر حملہ کیا ایک کو لوگوں نے جان سے مار دیا ایک کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے پوچھا بھائی یہ ظلموں کیوں کیا ایک کو مار ڈالا ایک کو نہیں چھوا کہا مولانا آپ عامل کامل آدمی ہیں پڑھے لکھے آپ سمجھدار کم ہیں میں نے کہا کیوں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ دو کتے ہیں لیکن دو طرح کے ہیں میں نے کہا کہ اسے کہا ایک اس میں پالتو ہے ایک پھالتو ہے تو جو پھالتو تھا اس کو مار دیا جو پالتو تھا اسے چھوڑ دیا اس کے مالک سے اس کی شکایت کرے میں سوچنے لگا تو کتہ دنیا کی ظلم اسے بچا لیا جائے تو جب ایک جانور کے گلے میں دنیا دار کی غلامی کا پتہ ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے تو جس کے گلے میں غوثِ آزم کی غلامی کا پتہ ہوگا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا وہاں بھی کامیاب ہوگا اس غلامی جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے غوثِ آزم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا کپڑا دھلا کرتا تھا پیسہ لے لے کر کے انتقال کر گیا وہ مر گیا محلے کے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے اجب چلے آئے دفن کر کے ملکن نکھی رہے ہیں ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ لکھا ہی ہے ایک کتاب جس کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درد ہے وہ لکھتے ہیں ہمارے سنی علماء لکھتے ہیں اور وہ بھی ان کی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ غوثِ آزم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا مر گیا محلے کے لوگ دفن کر کے چلے آئے منتر نکیر آئے آنے کے بعد سوال کیا من ربو کا تیرا رب کون ہے تو وہ اٹھ کر کے کہنے لگا دھوبی میں تو غوثِ آزم کا دھوبی ہوں سوال کچھ جواب کچھ مارو گھٹنا پھوٹے سر پوچھ رہے من ربو کا وہ کہتا ہے میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں من ربو کا کہا میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا بارگاہ رب العالمین میں پہنچ گیا اشاد ربانی ہوتا ہے فرشتو جاؤ وہ عبدالقادر جی لانی کا دھوبی ہے میں نے اسے بخش دیا ہے اسے بخش دیا ہے ہمیں تھوڑی سی جسے نسبت مل جائے غوثِ آزم سے جسے تھوڑا سے محبت ہو جائے ہمیں جب وہ بخش دیا جائے وہ ماف کر دیا جائے تو یاد رکھو پیارے اسی نسبت کو عالی حضرت نے لکھا ہے اس نشانی کے جو سدھے نہیں مارے جاتے حصر تک میرے گلے پر رہے پتہ تیرا سبحانہ غوثِ آزم سے سچی محبت کرو پیارے سچا پیار کرو سچا عشق کرو یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب کہ ہمارے حافظ توفیق صاحب ذکرد اتنے والا با شورہ افاد تشریف فرمائے اچھی طرح غوثِ آزم کے واقعات ہمیں ایک ایک لمحے میں سرابہ سر سے پیر تک غوثِ آزم کرامت ہی کرامت کرامتیں آپ چلتے تھے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا کون ہے وہ جو غوثِ آزم کی حیبت سے نہ کھاپتا ہو انسان تو انسان جنات بھی کھاپتے ہیں جنات بھی گھبراتے ہیں ایک شخص اسی بغداد کی دھرتی پر ہے نام عبداللہ ہے تاریخ میں اچانک ان کی بچی چھت کے اوپر کپڑا پھیلانے گئی وہیں سے غائب ہو گئی غائب ہو گئی بڑی پریشان اوپر نیچے ڈھونڈ رہے ہیں بچی کہاں گئی بچی کہاں چلی گئی بارگاہ غوثیت ماب میں پہنچ گئے کہا سرکار بڑا غزب ہو گیا میری تو ناک کٹ گئی میری بڑی بیزتی ہو گئی کہا ہوا کیا کہا میری بچی کپڑا دھو کر کے چھت میں پھیلانے گئی ہے اوپر ہی سے لا پتہ ہو گئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں چلی گئی آپ فرماتے ہیں جاؤ سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ جانا میرے نام کے ساتھ ایک حسار کر لینا یا شیخ عبدالقادر جید علی شہی اللہ حسار کر لینا اور حسار کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا رات بھر رنگ برنگ کے جنات نکلتے رہیں گے چپ چاپ تم بیٹھے رہنا وہ تم سے نہ بولیں گے صبح کے وقت میں جب ایک جنات یعنی جناتوں کا سردار کئی کے ساتھ میں گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا وہ تم سے پوچھے گا تم کون ہو تو سب سے پہلے تم بتا دینا کہ مجھے عبدالقادر جیلانی نے بھیجا ہے پہلا جملہ تمہاری زبان سے کیا نکلے کہ مجھے عبدالقادر جیلانی نے بھیجا ہے پھر اس کے بعد پورا حال بتانا بیٹھے رہے رات بھر انتظار کرتے رہے رنگ برنگ کے جنات دیکھتے رہے صبح کا وقت جب فجیر کا وقت آیا تو جناتوں کا سردار گھوڑے میں سوار ہو کر بڑے شان کے ساتھ چل رہا ہے اور جیسے ہی آپ پر نظر پڑی اس نے اپنے گھوڑے کو روک کے پوچھا تو کون ہے ہمارے راستے میں بیٹھا ہے تیرا کام کیا ہے تو یہاں کیوں بیٹھا ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اے جناتوں کے شہن شاہ مجھے سیدنا عبدالقادر محیود دین جیلانی نے بھیجا ہے اتنا محسین نکلنا ہی تھا کہ جناتوں کا سردار گھوڑے سے نیچے اتر پڑتا ہے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے ہاں بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے کہا میرے لڑکی چھک پر گئی کپڑا پھیلانے کے لیے وہیں سے غائب ہے تیرے پاس سرکار خوصے آزم نے مجھے بھیجا ہے فوراں ادھر نظر ڈالی ادھر ڈالی پوچھا جناتوں سے یہ لوگو ان کی لڑکی کا مسئلہ کس کے پاس ہے ایک جنات جانتا تھا اس نے کہا فلا جنات لے کے ملک شام جا چکا ہے کہا فوراں اس کو گرفتار کر کے لائے جائے وہیں پر اس شخصوں کو گرفتار کر کے میں لڑکی کے ساتھ لائے گیا جناتوں کے سردار نے اس جنات کو وہیں پر قتل کروایا بچی ان کے حوالے کی ہاتھ جوڑ کے غوثیت ماب میں سلام عرض کیا اور کہا میرا سلام عقیدت پیش کر دیجئے اور یہ اپنی بچی ہے جس خدمت کے لیے مجھے حکم دیا تھا میں نے وہ کام آپ کا کر دیا ہے اپنی بچی کو لے جائیے تو غوثی آزم کا چلوا کہاں نہیں ہے انسان تو انسان جناتوں پر بھی قبضہ ہے غوثی آزم کا جناتوں پر بھی حکومت ہے غوثی آزم کی اچھے سے اچھے لوگ غوثی آزم کے نام اس کی حیبت سے کام پڑھتے ہیں اس لیے پیارے یاد رکھو غوثی آزم دستگیر روشن زمیر پیرانے پیر گاروی کرتے رہو توشا کی فاتحہ کرتے رہو یاد رکھو توشا شریف کی فاتحہ اتنی محترم ہے حضور مجاہد ملت اکثر دیوانوں کو غوثی آزم کے توشا شریف کی فاتحہ کرنے کے لیے تاقید کرتے تھے کوئی مشکل چاہ مشکل کام مرحلہ بھسا ہو غوثی آزم کے توشا کی نیاز مال لو تمہاری منت پوری ہو جائے اس لیے پیارے غوثی آزم کے دیوانوں غوثی آزم کے چاہنے والوں غوثی آزم سے سچی عقیدت رکھنے والوں آج بیٹھ کر سرکار غوثی آزم کا ذکر سن رہے ہیں غوثی آزم کی یاد منا رہے ہیں غوثی آزم کی گیارہی کر رہے ہیں مولا غوثی آزم سچی عقیدت عطا فرمائے غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خواج کی مل جائے گی خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ اس لیے آپ جانتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ پیروں کے پیر ہو میروں کے میر ہو تم سے تو کہنا کیا روشن زمیر ہو پیروں کے پیر ہو پیرانے پیر روشن زمیر اچھا کوئی بات نہیں ہاں ہاں بلکل آپ حضرات تھوڑا دیر کے لیے بیٹھے رہیے گا ذرا سے بچان کی روشنی سے کام لے لیجئے گا جنرلیٹر میں کوئی ہمارے حافظ توفیق صاحب بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ وہ علی علی ضرور پڑھ دیجئے تو میں اس کے تیو تین بند آپ تک پہنچا رہا ہوں زندگی کے ساتھ سمات فرمائے بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ ولی خالق زمل حبیب شاہ ظلم نل علی شمع انجمل بہار باغ پنجتن ولی خالق زمل حبیب شاہ ظلم نل علی شمع انجمل بہار باغ پنجتن فیضا فیضا جمل جمل مہی کے اٹھے گلو سمل چٹا کے بولی حرکلی علی 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 سبحان اللہ اور محبہ سے بولیے سبحان اللہ نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جو سے اور وال والے کی کا پتے تھے مرحلے وہ شیر حق جدر چلے تو کفر میں تھے زلزلے مچا جی ایسی کھل پالی علی سبحان اللہ سبحان اللہ خاموش بزا جی تمہیں جینے نہیں دے گی جینہ آئے تو اس دور میں کوہرام مچا دو محبہ سے بولیے سبحان اللہ بند پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمائے تھکے تھکے تھے لشکری بجھے بجھے تھے عسکری ہوا یہ حکم سرواری نہ دیر کر میرے جری تھکے تھکے تھے لشکری بجھے بجھے تھے عسکری ہوا یہ حکم سرواری نہ دیر کر میرے جری دیکھا دشان حیداری اکھاڑ باپ خیباری دیکھا دشان حیداری اکھاڑ باپ خیباری خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 سبحان اللہ علی کا نام بلاوں کو ٹال دیتا ہے علی کا نام بلاوں کو ٹال دیتا ہے سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں درکاب جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بخیبر کاب جاتا ہے علی وہ ہیں ہمیں جو پیدا ہی کعبے میں ہوئے اتنے پاک ہیں کہ پیدا ہی کعبے میں ہوئے آپ بڑے محترم ہیں علی علی آپ کی شجاعت آپ کی ولادت شرافت سب کچھ تو انہی کے گھر آنے کا آئیم تو خیراتی ہیں اسلام بھی خیرات میں ملا ہے تو شرافت ان کے گھر کی ہے شرافت ان کے گھر کی ہے گناہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے خلافت ان کے گھر کی ہے سیادت ان کے گھر کی ہے انہی کے پیچھے ہی رہنا امامت ان کے گھر کی ہے سب کچھ تو انہی کا ہے کعبے میں پیدا ہوئے وہ پاکیزہ علی وہ پاکیزہ خاندان وہ گھرانہ جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے سبحانہ اللہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا علی اسے پاک ہے کعبے میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں کعبے کے طواب میں مصروف تھی اچانک پیٹ میں درد پیدا ہوا میں سوتنے لگی اللہ اب ایسے عالم میں کہاں جاؤں کعبہ شک ہو گیا میں کعبے کے اندر چلی گئے پھر دیوارے کعبہ بند ہو گئی علی کعبے میں پیدا ہو گئی علی جب پیدا ہو گئے تو آنکھ بند تھی دل جاگ رہا تھا آنکھ علی نہیں کھول لے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تیسرا دن آ گیا علی آنکھ نہیں کھول لے مگر تیسرے دن جب سرکار تشریف لائے گود میں حضرت علی کو مصطفیٰ نے لیا گود میں جاتے ہی مصطفیٰ کے حضرت علی نے آنکھوں کو کھول دیا میں نے پوچھا میں نے پوچھا میں تصور میں اے علی تین دن پہلے کیوں نہیں آنکھ کھولا دوسرے دن کیوں نہیں کھولا پہلے ہی دن کیوں نہیں کھولا آخر تیسرے دن کیوں کھولا کہا چھپ ہو جا اکبر احسالی میں چاہتا تو پہلے دن ہی کھول دیتا لیکن انتظار تھا ابھی یہ آنکھ کھولے گی تو صرف درو دیوار نظر آئیں گے اور تین دن کے بعد کھولے گی تو احمد مختار نظر آئیں گے حاشوی سرکار نظر آئیں گے تکبیر میرے رسالت حقیب علیہ سندہ سلام علیہ سندہ جس نے خوشل برا سبحان اللہ اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ لوگ جو جاتے ہیں وہ بچے ہی خالی گئے وہ آئیں گے نہیں لیکن لوگ گھن گھن کے اپنی حجت سے فارغ ہو کے آ بھی گئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو اور یہ جذبہ یا حوصلہ باقی رہے اس لیے کہ پیارے بے جان پرندوں پر ہموار نہیں کرتے بے جان پرندوں پر ہموار نہیں کرتے مرجائے ہوئے پھولوں سے ہم پیار نہیں کرتے جہاں زندگی ہے جہاں دم ہے وہیں پیارے سب کچھ ہے سبحان اللہ ہمیں ایک رات جو اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتا وہ جان کیا نبی کے لیے دے سکتا ہے چند لمحات چند ساتھ ہیں جو اپنے مصطفیٰ کے لیے غوثِ عظم کے لیے نہیں دے سکتا جو انگلی نہیں کٹا سکتا وہ سکیا کٹائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ اگر حوصلہ آتا فرمائے تو جذبہ آتا فرمائے قوتِ ایمانی بلند فرمائے اور نبی کے لیے سچی محبت کے ساتھ میں مر مٹنے کا حوصلہ پیدا فرمائے اس لیے پیارے تو مولاِ کائنات شیرِ خدا کعبے میں پیدا ہوئے کعبہ پاک پتا چلا علی بھی پاک علی پاک نہ ہوتے تو کعبے میں ویلادہ ہو کعبے میں پیدا ہو شہادت مسجد میں پائے علی کی نماز کا حال اب یہ ہے آج ہم نماز پڑھتے ہیں پوچھو ان نمازیوں سے جو گلی گلی نماز کا ڈھڑورہ پیٹے پھرتے ہیں اور ہمارے سامنے سے تیرے سامنے سے چوہا بلی نکل جائے تو نماز خراب ہو جائے علی کے تیر لگ گیا پنڈی میں تیر لگ گیا اور ہاتھ لگاتے تھے لوگ تو درد ہوتا تھا استراب سے استراب کی کیفیت پیدا ہوتی تھی علی گھبرات تو نہیں ہے لیکن درد بہت زیادہ ہے ہاتھ نہیں لگا رہے دیر ہے علی کو مگر جب مسلح پر کھڑے ہو گئے علی تو ساتھیوں نے سوچا یہ موقع غنیمت ہے نماز میں علی ہے تیر کو کھین چلو انہا اگر نماز سے باہر ہو گئے تو پھر تیر نکالنا مشکل ہو جائے گا لوگوں نے تیر کھینچ لیا خون اتنا نکلا کی مسلح خون سے تربتر ہو گیا نماز سے علی فارغ ہوئے پوچھتے ہیں لوگو یہ خون مسلح پر کیسا ہے اللہ اللہ جس کے جسم کا تیر نکل گیا ہو زخم ہو گیا ہو خون بھے گیا ہو اور وہ پوچھے یہ خون کس کا ہے صحابیوں نے عرض کیا سرکار مولا علی ارے یہ خون آپ ہی کا ہے وہ تیر نکل گیا آپ کو خبر نہیں ہے کہا خدا کی قسم جب میں حالت نماز میں ہوتا ہوں تو رب کے جلووں میں گم ہوتا ہوں اس واغ مجھے تیر یا سر کٹنے کا کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے میں جب باپ کی نماز ایسی ہو ماں فاطمہ کی نماز ایسی ہو ایک سجدہ بھی نہ ہونے پائے کہ رات ختم ہو جائے باپ کی اتنی عصمت والی نماز ماں کی اتنی برکت والی نماز تو بیٹے حسین کی نماز کا کیا عالم ہو حسین کے سجدے کا کیا عالم ہوگا اسی لیے نماز سب پڑھتے ہیں بندگی سب کرتے ہیں عبادت سب کرتے ہیں سجدہ سب کرتے ہیں جو بھی اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر حسین کے ایک سجدے کا کوئی چواب نہیں پیش کر سکتا سجدہ سب نے کیا کسی نے میدان پہ کیا کسی نے کھلیان پہ کیا کسی نے میدان میں کیا کسی نے دکان میں کیا کسی نے مکان میں کیا کسی نے مسجد میں کیا کسی نے کعبہ شریف پہنچ کے کیا کسی نے پاک جگہ جہاں دیکھی وہاں کیا تو لوگ چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سجدہ سب کرتے ہیں میرے حسین نے بھی سجدہ کیا ہے مگر انداز بدلا ہوا ہے ذرا انداز تو دیکھو سجدہ اوروں نے کیا سب کا الگ انداز ہے ارے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پار خدا کو ناز ہے یہ نماز پڑھنے والے یہ تین رکعت چار رکعت دوی رکعت فرز پڑھنے والے یہ پانچ رکعتی امام و نمازی علی اور نبی کی نماز کی برابری کرتے ہو علی کا تیر نکل جائے خبر نہ ہو تیرے سامنے تو ایک مشلی اگر اچھل جائے تو نماز خراب ہو جائے بہلے پڑھا ایک واقعہ کی چار آدمی تھے دی نمبری نماز کا ٹیم ہوا تو ایک دریہ کے پاس کھڑے ہو گئے نیت باندھ کے وضو کیا کھڑے ہو گئے اب کھڑے ہو گئے تو ایک مشلی اچھلی تو ایک کہتا ہے وہ اچھلی تو دوسرا بگل سے کہتا ہے ابے چپ ہو جا نماز میں بولا نہیں جاتا تو تیسرا کہتا ہے جب نہیں بولا جاتا تو پھر تم کیوں بول رہے ہو بے تو آگے سے امام صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہیں بولا بولا پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں بولا یہ کہہ گئے وہ بولا ایسے ہیں نماز تو جن کی نماز مسلی اور مچھر سے خراب ہو جائے وہ علی اور نبی کی نماز کا مقابلہ کریں گے یاد رکھو پیارے نماز پڑھنا ہے تو ایسے پڑھ جیسے غوثِ عاظم پڑھتے تھے جیسے غریب نماز پڑھتے تھے جیسے مخدوم پڑھتے تھے جیسے اللہ الدین سابر کلیری پڑھتے تھے اللہ اللہ سابرِ پاک کا نام آتا ہے تو اچھے اچھے ناپاکوں کا جنازہ نکل جاتا ہے سابرِ پاک اللہ اللہ لوگوں نے بدتمیزی کی جامعہ مسجد سے باہر نکل آئے لوگ اتنے بدتمیز بسم کے تھے کلیر کے جب آپ گئے کہ آپ کی نہ کوئی عزت نہ کوئی احترام بلکہ بدگوئیاں کرتے تھے مسجد سے پکڑ پکڑ کے نکال رہے تھے وہاں کے جب تے شریف لوگ تھے ان لوگوں نے کہا ان کو بھگاؤ ان کو ہٹاؤ اگلی سب میں بیٹھنے مت دینا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے سابرِ پاک کو نکالا گیا آپ گیٹ پر آئے کھڑے ہوئے جب امام صاحب نماز پڑ رہے تھے اور نماز پڑ کے رکو میں گئے تو سابر پیام مسجد سے کہتے ہیں اے مسجد ارے یہ سب رکو کر رہے ہیں تو کیا کر رہی ہے تو کیوں نہیں رکو سجدہ کر رہی ہے اتنا اتنا فرمانا ہی تھا سابر پیا کا کہ پوری مسجد سجدے میں چلی گئے سب کے سب مر گئے ایک چاہنے والا ایک بڑھیا کا لڑکا جو بڑھیا مرید تھی سرکار سابرِ پاک سے وہ دوڑی دوڑی آئی کہا آقا میرا بڑی اس مسجد میں تھا سب تو مر گئے شہید ہو گئے میرا لڑکا بھی تھا آپ فرماتے ہیں چلی جاؤ اور جا کر کے سیڑھی کے سامنے جو نیچے والی سیڑھی ہے نا اس پتھر کو اٹھاؤ تو تمہارے لڑکا اس کے نیچے وہ نکل آئے گا کہی جانے کے بعد اس پتھر کو اٹھایا تو اس کا بچہ زندہ نکل آیا کہنے کا مقصد ہے کہ اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے سابر پیاک کلیری کے مرید نے پوچھا سرکار فنا کیا ہے بقا کیا ہے آج تو ہم لوگ پیروں کے پانچ جاتے ہیں تو حضور لڑکا بہن نافرمان ہوئی گوا سرکار بہت پریشانی چلتی ہے دعا کر دے اور لاتری کھل جائے سرکار دعا کر دے اور دوی نمبر کے کام مکامیابی مل جائے پیرہ وہ ایسے ہیں مریدہ وہ ایسے ہیں ارے پہلے کے پیر آج بھی ایسے پیر ہیں الحمدللہ لیکن ہماری نگاہیں دھونڈ نہیں پاتی ہم جبہ و دستار پر مر جاتے ہیں اللہ کا ولی آج بھی ہے ایک لمحے کے لیے فیضانِ ولایت بند ہو جائے تو دنیا میں کوئی ویڈی نظر نہیں آئے گا سابر پیا کے مرید میں پوچھا حضور فنا کیا ہے بقا کیا ہے آپ نے فرمایا پرسو آنا تو بتاؤں گا فنا کیا ہے بقا کیا ہے تین دن کے بعد جب وہ مرید لوٹا جب دیکھا کہ سرکار کا انتقال ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے ارے بولو زور سے انتقال ہو چکا ہے تمنا دل میں ٹڑپ رہی ہے میں نے پوچھا تھا فنا کیا ہے بقا کیا ہے جب میں آیا تو دیکھا کہ میرے پیر کا انتقال ہی ہو چکا ہے اب سمجھوں تو کیسے سمجھوں وسیعت نامہ تکیہ کے نیچے رکھا تھا اس میں لکھا تھا میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی دھر ادھر سے کسی آدمی کا انتخاب نہ کیا جائے گا پچھم کی طرف سے ایک عبرقی گھوڑے پر نقاب پوست تشریف لائیں گے وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے سبحان اللہ مفیعت نامہ پڑھا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ آئیں تو نماز جنازہ پڑھائیں وہ آئیں تو نماز جنازہ پڑھائیں تمام لوگوں کا مجمعہ کھڑھا ہے انتظار چل رہا ہے تھوڑی دیر میں دیکھا گیا پچھم کی جانب سے اب رقی گھوڑے پر ایک نقاب پوست چلے آ رہے ہیں تشریف لائے ہیں گھوڑے سے نیچے اترے چہرے پر نقاب پڑھا ہے مسلح امامت پر کھڑے ہوئے کہا یہ لوگوں صفیہ درست ہیں تا حضور بس آپ ہی کا انتظار چل رہا ہے نیت کی تبیہ تحریبہ کے لئے اپنے کانوں کلو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ 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 ہوں اکبر نیت کی سبحان اللہ نیت کی نماز پڑھائی اب جب سلام پھیرا اب سلام پھیر کے چلنے لگے تو وہی مرید دوڑ کے پہنچ گیا ہاں چھوڑ کے کھڑا ہو گیا کہا حضور اب ایک ہی سوال سینے پہ مچال رہا ہے اسی کا جواب نہیں مل پایا کل اگر لوگ علاقے میں دلی میں کلیر میں پوچھیں گے کہ تمہارے پیر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ہم جواب کہہ دیں گے اس لئے آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اپنا نام بتائیے چہرہ دکھائیے ایڈریس لکھائیے تب جائیے پہلے نام بتاؤ چہرہ دکھاؤ ایڈریس لکھاؤ تب جاؤ مرید میں چل گیا خدا کی قسام جس وقت چہرے سے نقاب اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ایک سابر پیاتو سامنے کرے ہیں اور ایک چار پائی پر ہے مرید نے کہا حضور ماجرہ کیا ہے کہاں ماجرہ یہ ہے تم نے پوچھا تھا فنا کیا ہے بقا کیا ہے آگ کھول کے دیکھ جو چار پائی پر ہے یہ فنا ہے جو تیرے سامنے ہے یہ بقا ہے اللہ کا ولی مرتا نہیں لباسِ ہستی بدل جاتا ہے اللہ کا ولی مرتا نہیں لباسِ ہستی بدل جاتا ہے اللہ اللہ کرکو شاہ فاتح خیبر کے لالوں میں کیسا کیسا جنوہ ہے سبحان اللہ تو علی شہیع نامو ہے علی کا فیضی آمو ہے علی کا جو غلامو ہے علی علی سے کامو ہے یہ نغم صبح شامو ہے یہ نعرہ کامو کامو ہے اسی سے ہر پلات علی 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 پلات علی اس لئے پیارے مولاِ کائنات شیرِ خدا مشکل کشافات ہے خیبر کی بارگاہ میں ایک بند اور پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمالے حرم کے وہ گلابوں ہیں کرم کے وہ صحابوں ہیں شرف کے آپ تابوں ہیں نجف کے ماہ تابوں ہیں حرم کے وہ گلابوں ہیں کرم کے وہ صحابوں ہیں شرف کے آپ تابوں ہیں نجف کے ماہ تابوں ہیں وہ رش کے سد شبابوں ہیں اس لیے پیارے مجھے جو حکم ہوا تھا اس سے بھی میں دس منٹ اوار نکل گیا مجھے دو گھنٹے کا ٹیم ملا تھا دو گھنٹہ دس منٹ ہو گئے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب کیا کہنا ہے یہ ان کی کرامت ہے دو گھنٹہ دس منٹ ہو گئے جان نہیں پڑا وقت کہاں چلا گیا سبحان اللہ مکنکور کے زندہ دن مسلمان کی قسم تمہارے مقدر پر تمہارا نصیبہ سب کو غوث عظم کی گیارمی نصیب نہیں ہوتی سب کو نبی کا ذکر سننا محبوبوں سجادے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں آتے ہیں وہی وہی جن کو سرکار سبحان اللہ وہاں لوگ خدا ساہدی قسمت کے سکلدر ہے جو سرورے عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرورے سبحان اللہ اس لیے پیارے عید میلاد النبی اور جشن غوثل ورا کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں آپ نے شامل کر دیا عید میلاد النبی اور جشن غوثل ورا کو آئے بللہ بھی جو آپ نے بنایا اس میں بھی آپ نے عید میلاد النبی اور جشن غوثل ورا لکھا ایک نبیوں کا امام ہے ایک ولیوں کا امام ہے کتنا خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ دونوں ذات ہیں اللہ اللہ یاد رکھو یہ ولیوں کے جو ہمیں ملتا ہے غوثِ آزم سے غریب نواز کو جو ملا ہے اور غریب نواز نے جو ان سے لے کے ہمیں دیا ہے میاں کل بھی وہ محسن تھے آج بھی محسن ہیں سرکار غریب نواز بغداد پہنچے بغداد میں تھے غوثِ آزم نے اعلان فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے اعلان کر دیا کہ جو صبح کی نماز فضل کی میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا ارے بلند آواز سے بولو اتنے کہی کہ نہیں رک گئے جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا تو تمام تو سہم گئے جو مسجد میں تھے وہ ڈر گئے کہ اپنی لین تو کیلئر ہے اب کوئی جانے یا نہ جانے کیا مطلب مگر غریب نماز آئے 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 سبحان اللہ ہمارے تمہارے محسن سبر نہ ہو سمجھ گئے کہ غوثِ آزم کہنا کیا چاہتے ہیں اٹھے کنڈی ہلایا اے بھائی کہا کیا ہے کہا صبح فجر ضرور پڑھنا غوثِ آزم نے فرمایا جو میری پیشے نماز پڑھے گا فجر کی جنت میں جائے گا دوسرے گھر پہنچے اے بھائی صبح فجر ضرور پڑھنا کہا کیا بات ہے کہا غوثِ آزم نے اسہ کہا ہے پوری رات بھر میں پورے بغداد میں اعلان کرنا فجر کی ازان سے پہلے پوری جامعہ مسجد پھول پہر رکھنے کی جگہ نہیں غوثِ آزم سمجھ گئے کہ اس اعلان کو ضرور کسی نے کیا ہے نماز پڑھائی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے اسلام پھر آغوثِ آزم نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا بغیر اعلان کے اتنا مجمع نہیں ہوا ضرور کسی نے اعلان کیا ہے لیکن میرا دوسرا اعلان نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا جو میری پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا جو اس اعلان کو دوسرے تب پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا آخر کون ہے جس نے اعلان کیا ہے غریب نماز اٹھ کے کھڑے ہو گئے موسی نے ہندوستان اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا سرکار عبدالقادر جیلانی غوثِ آزم اس اعلان کو دوسرے تک پہنچانے والا مہین الدین چشتی آئے میں نے سوچا میں نے سوچا کہ جہنم میں تنہا میں جاؤں گا یہ گوارہ ہے مگر سارے لوگ میرے صدقے میں جنت میں تو چلے جائیں گے اور حضور آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا تو اعلان تو پہلے کر چکا ہوں نماز بعد میں پڑھ چکا ہوں اس لئے یہ جہنم کیسے جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد الحمدللہ ہمیں رضا کا بیٹی جہاں رضا ہے وہیں تو مزا ہے اور جہاں رضا نہیں وہیں سزا ہے آلہ حضرت فاضلِ برعلوی سبحان اللہ ظلمتیں چھٹی گئیں بیدیتیں مٹی گئیں سنیت ہو گئی نیک نام جب اسے احمد رضا آگئے جب اسے احمد رضا آگئے زندہ آباد آلہ حضرت آلہ حضرت کیا کہنا اللہ یا رسول مولا اس بچے کے عمرے برکتیں عطا فرمائے کتنے تو چچا اٹھ کے چلے گئے اس بچہ کو ابھی نید نہیں آئی ہاں کتنے چلے گئے لیکن یاد رکھو پیارے یہ بھی آزمائش کا وقت ہوتا ہے چودہ صدیہ جی ری میں آئے میرے آلہ حضرت چودہ صدیہ جی ری میں آئے میرے آلہ حضرت عشق نبی کے دیپک چموں کا روشن ہو گئی سلط کن سلیمان سے علم و عرفان سے دے دیا عشق احمد کا جام جب اسے احمد رسا گئے جب اسے احمد رسا گئے سبحان اس لیے پیارے کہ آپ کی محبت آپ کی چاہت آپ کا پیار ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جلسے میں کوئی نہ آئے جہاں لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ایک آدمی کہاں تک کام چلائے گا کیسے جلسہ ہوگا ایک جگہ میں گیا چار گھنٹہ کھڑے ہو کے بولا میں نے کہا یہ مت سوچنا کبھی شخصیت کے لیے مت آیا کرو جلسے کیا کرو نبی کے نام سے جلسے کیا کرو اپنے بزرگوں کے نام سے آیا کرو رسول اللہ کے نام پر کب تک آتے رہو گے عبید اللہ رضی اللہ کے نام پر آنا ہے تو آو رسول اللہ کے نام پر اس لیے پیارے ذکر کرو مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو رسول کا رات آو محفیل میں تو یہ مزاد بنا کر کہ نبی کا ذکر سننے جا رہے ہیں سبحانہ آو سرکار علیہ حضرت کیا ہے غوث پی آ کے آپ کو ہیں پیارے خواجہ موئی کے دلارے آہ سبحان اللہ ہمارے اسلام صاحب غازی پوری بہت غور سے سننے ہیں ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب دعائیں دے رہے ہیں محبت سے بولیے یا رسول اللہ غوث پی آ کے آپ کو ہیں پیارے خواجہ موئی کے دلارے آلِ رسول اور شاہِ پرکت علمہ کی آنکھوں کے تارے رکھا جس جا قدم نکلا باطل قدم نجدیت کا ہے جینا حرام جب اسے احمد رضا گئے جب سے احمد سبحان اللہ الحمدللہ کیا کہنا الحمدللہ بہت زندگی ہے آپ لوگوں میں جتنا رات بڑھیا ہوئی رہی ہے اتنا مجمع جوان ہوئی رہا ہے یہ بھی محبت کی بات ہے پیارے آلہ حضرت کا عشق ہے السنیت کی علامت ہے آلہ حضرت سبحان اللہ تو غوث پی آ کے آپوں ہیں پیارے خواجہ موئی کے دلارے آلے رسول اور ساہے پرکت علمہ کی آنکھوں کے تارے رکھا جس جا قدم نکلا باطل قدم نجدیت کا ہے جینا حرام جب اسے احمد رضا گئے جب سے احمد رضا گئے سبحان اس لیے پیارے تو بات چل رہی تھی ہمارے پاک ہمارے شریف لوگ ہمارے یہاں بغداد شریف کچھوچا شریف اجمیر شریف بدائیو شریف برعیلی شریف کچھوچا شریف بلو بھئی ہے کی نہیں سب شریف ہی شریف ہے نا اے گوارے بزرگ جا رہے تھے کچھوچا شریف سے اجمیر شریف وہ باغل میں دوی نمبر ہی بیٹھا تھا اے مولانا کہاں سے آئے کہاں کچھوچا شریف کہاں جاں کہاں رہے ہو کہاں اجمیر شریف کہاں یار سنیوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہر چیت کو شریف بول دیتے ہو ہمارے بزرگ نے کہا تیرے یہاں کیا ہے کہاں ہمارے یہاں تو صرف دو ہی شریف ہیں کہاں کون کون کہاں ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا تھوڑی دے کے بعد اسٹیشن میں گالی کھڑی ہوئی تو ایک میرا چاہنے والا چائے لے کر کے آیا حضرت کہاں چائے تو کہاں میں نے ایک چائے لیا اور اس کو اشارہ کیا کہ ایک چائے اس کمینے کو بھی دینا تو کہاں اس کا چہرہ بلکل گرم ہو گیا لال پیلا ہو گیا اے مولانا میں کہاں سے کمینہ دیکھتا ہوں کہاں سے بتمیز دیکھتا ہوں کیا میں نے گستاخی کی آپ کی کیا برائی کی آپ کی جو مجھے کمینہ کہہ رہے ہیں آپ کہاں تم کچھ نہیں مجھے بولے نہ کسی کو بولے مگر تھوڑا سے مو کھولے ہلکا ہلکا ڈولے تھوڑا سے بولے ایک بات بولے کہاں کیا کہاں بھی تمہیں تو بولے کہ دنیا میں صرف دو ہی شریف ہیں سمجھدار لوگ ہیں سبحان اللہ کہاں بھی تمہیں تو بولے کہ دنیا میں صرف دو ہی شریف ہیں ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف تو تم دو میں سے تو ہو نہیں تم دو میں سے تو ہو نہیں نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو تو پتہ چلا کمینہ ہو اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑا ہی لیتے دایا سنیوں کی عادت بڑی خراب ہوتی ہے قبروں تک میں آزان دیتے ہیں مسجد میں تو مسجد ہی میں ہے قبروں تک میں آزان دیتے ہیں علامہ نظامی صاحب کا دور تھا سویل لین میں جلسہ ہو رہا تھا تو ایک نے پوچھا کہا علامہ نظامی صاحب سے اے موضانہ مستقیم صاحب نظامی ایک بات بتائیے کہاں کیا بتائیں کہاں یہ بتائیے آپ لوگ قبروں پر آزان کیوں دیتے ہیں کہاں ہم لوگ آزان دیتے ہیں ہمارے پاس جواب ہے کہاں کیا ہے کہ آزان تو پہلی بات دعفہ بلا ہے کیا ہے دعفہ بلاوں کو مٹاتی ہے آزان دعفہ بلا ہے آندھی آوے طوفان آوے زیادہ بارش ہو جائے پتھر پڑھنے لگے تو اس وقت حکم ہے کہ آزان دو تاکہ بلا ٹل جائے تو سب سے زیادہ مسئیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب بندے کا انتحان قبر میں ہوتا ہے اور شیطان اس وقت آ کر کے بہکاتا ہے تو آزان اس لیے دی جاتی ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ جہاں تک آزان کی آواز پہنچتی ہے شیطان آنے نہیں پاتا تو ہم آزان اس لیے دیتے ہیں کہ اس آزان کی آواز سے شیطان دور رہے شیطان ہمارے مردے کے پاس آنے نہ پاوے مومن کے پاس آنے نہ پاوے تو اس نے کہا ہم لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں تو وہ آتا ہی نہیں ہے تو اللہمہ نظامی صاحب نے کہا وہ بے وقف تھوڑا ہے ہرے وہ تمہارے یہاں کہہ کو جائے گا وہ جانتا ہے کہ وہ دھر تو مجھ سے بڑا لیٹا ہوا ہے وہ آ جانے کی کا ضرورت ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے سبحان اللہ بلند آواز سے بھولو آہ بجدکشن میرے پاس ہے وہ پاور والا یاد دیتا ہے باستا ویتاو میں اکا کروں ہاں ہمارا دیہاتی شاعر بچارہ بہت نیک تھا وہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے اور اس نے کہا ہلائے ہلائے کئے جھلائے جھلائے کئے سبحان اللہ بولائے بولائے کئے ہم آج ناتے شہ مدینہ زنوبتو کا جگائے جگائے کئے حسین کئے ہر جگہ ہے چرچہ حسین ملی ہے گلی گلی ماں اور یزیدی دنیا سے ہوئی گے گارت مہمہ کھپری لگائے لگائے یزیدی دنیا اور ایک شہر سنیے من گد گد ہوئی ہے آہ بولے بابا دیکھئے کہتا خسین سبحان اللہ دات بھی نہیں تب بھی مو باہر ہے کیا کہنا الحمدللہ آہ لاتھی لے کے بیٹھے ہیں آہ بہت کٹر سنی ہے الحمدللہ تیسے ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی تو قوال قوالی گا رہا تھا تو ایک آدمی بار بار لاتھی لے کے آگے سے نکل جائے پیچھے سے نکل جائے بار بار ادھر سے نکل جائے ادھر قوال نے کہا بھائی صاحب لاتھی لے کے آپ نکلتے ہو ہمیں ڈر لگتا ہے کیا بات ہے اب لاتھی لے کے وہ نکلتے ہو کہا تم گاؤ چپے تم سے کونوں کام نہیں جائے ہم تو اس کو ڈھون رہے ہیں جس نے تُس کو بولایا ہے تو بھائیہ اگر زیادہ ٹیم ہو رہا ہو تو بتا دیجئے گا حافظ ولی اللہ کو نہ ڈھونیے گا بہت نیک آدمی ہے بچھارے ہاں زیادہ ٹیم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرمالے تو خدا کے بندوں نہ چپی سادھاؤ درود محبوب بے رب پہ بھیجو خدا کے بندوں نہ چپی سادھاؤ درود محبوب بے رب پہ بھیجو بٹت ہے ذکر نبی کا صدقہ پٹو رو دامن بڑھائے بڑھائے گئے آپ یہ شیر سن لیجئے ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ ابو جہل دین حق کا دشمن رہا ہوا پنے سمائی کا رامن بدر کے جھگڑا مدوی مجاہد پٹک کے مارن کھلائے 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 آہ بڑا برا حال ہوا بدر کے جھگڑا جنگے بدر کی لڑائی میں دو ننے ننے بچے تھے دو بچے تاریخ میں آیا ہے کہ ایک کی عمر آٹھ سال تھی ایک کی دس سال تھی اور دونوں بچے نکل پڑے لڑنے کے لیے جب سب بندی ہو رہی تھی تو نبی رحمت نے فرمایا بڑے واہے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھے بیٹے تم بہت چھوٹے ہو گھر جاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے جنگ میں تو وہ بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہونے لگا کہا یا رسول اللہ دیکھ لیجئے ناپ لیجئے میں سب کے برابر تو ہوں اوچھا ہو رہا تھا پنجوں کے بل کھڑا ہو کے کہا یا رسول اللہ بڑا تو ہوں چھوٹا کہا آقا نے یہ جذبہ دیکھا تو ایک تلوار عطا فرمائی کی چھوٹے والے بھائی نے سوچا کہ بڑے کا داخلہ تو بڑی مشکل سے ہوا ہے میرا داخلہ تو کیا ہوگا آقا اس کے پاس پوچھے کہا بیٹے تم تو اتنے چھوٹے ہو کی تلوار گردن پہ بھی لگائی جائے تو نہ سنبھال سکو گے واپس جاؤ گھر کس نے بھیجا کہا یا رسول اللہ بڑے بھائی کو آپ نے جماعت میں شامل کر لیا ہے بڑا سمجھ کے طاقتور سمجھ کے اس سے مجھے للا دیا جائے کسٹی کرا دی جائے ہار جاؤں تو لٹا دی جئے گا جیت جاؤں تو مجھے بھی شامل کر لیا جائے جذبہ دیکھئے محبت دیکھئے اب دونوں بچوں کو بولایا گیا سامنے کھڑا کیا گیا اللہ اللہ یہ وہ کسٹی ہو رہی ہے زمین دیکھ رہی ہے آسمان دیکھ رہا ہے فرشتے دیکھ رہے ہیں تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسٹی اپنے نام کے لیے نہیں ہو رہی اسلام کے لیے ہو رہی ہے دونوں بچوں نے پنجے سے پنجا ملایا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا پنجا پکڑا تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائیا میں تمہارے لڑنے کے لائک چھوڑا ہوں لیکن اگر اکیلے تم جنگ میں جاؤگے شہید ہو جاؤگے تو تنہا میں زندگی کیسے گزاروں گا اس لیے آج اپنے سینے میں جگہ دے دو آج اگر تم نے اپنے سینے میں جگہ دے دیا تو اس کا بدلہ میدان محشر تک میں آدھا کر دوں گا مجھے بھی تاکہ جیوں تو تمہارے ساتھ جیوں بھائی شہادت پاؤں تو تمہارے ساتھ پاؤں پتپن سے حد تک دولو ساتھ رہے بڑا بھائی لڑتے لڑتے لے کے سینے پر لیٹ گیا چھوٹا دول کے پہنچا کہا یا رسول اللہ جیر گیا تلوار دیجئے نبی نے تلوار عطا فرمائی ٹوٹی لکڑیا تھی ہڈیا تھی نبی رحمت وہی ہتھیار بنا کے پیش کر رہے ہیں اب دونوں بچوں نے جب ہاتھ میں تلوار پائی کو بجلی کی طرح چمکے اور پہنچے اپنے چچا عبد الرحمان بن عوف کے پاس کہا چچا جان بتاؤ ابو جہل کہا اپنے برابر کے آدمی کو نہیں پوچھا جماعت کے سپے سالار کو پوچھا چچا نے کہا اے بچے تم چھوٹے چھوٹے لڑکے ہاں بو جہل کا کیا کروگے تو انہوں بچوں نے کہا کیا کریں گے ہمیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں گے ارے ہمارے آقا کو برا بھلا کہتا ہے ہم جان سے مار دیں گے اس کو تو چچا نے کہا اے بیٹے میری ایک بات سنو تم اس تک جاؤ گے کئی سے ہزاروں آدمی اس کے ارد گرد لگا ہوا ہے ہزاروں آدمی اس کی حفاظت کر رہا ہے پہنچو گے کیسے حفاظت کر رہا ہے گردے اس کے فوج کا دستہ چچا نے کہا اے بیٹا حفاظت کر رہا ہے گردے اس کے فوج کا دستہ وہ بچے بولے چچا جان یہ دستہ کب دلک روکے گا ملک الموت کا رستہ یہ دستہ ملک الموت کو بھی روک لے گا تو چچا سمجھ گئے کہ بہت ایمان پکا ہے یہ ہٹیں گے نہیں بچے دور سے اشارہ کر دیا دیکھو وہ ہے ابو جہل اس کے سینے پر چہرے پر بدنما داغ ہیں وہ ہے گھوڑے پر بیٹھا ہے دونوں بچے دوڑے دوڑ کے چانے کے بعد ابو جہل پر حملہ کر دیا حملہ کیا ابو جہل گھولے کے نیچے گرا چیخ ماری اے لوگو دونوں مجھے بچاؤ مرنا کل ایک مورنخ لکھے گا کہ جماعت کے سپے سہلار کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار ڈالا دونوں بچاؤ مجھے لوگ آئے بچانے کے لیے حفاظت میں لگ گئے حفاظت میں لگ گئے اور چیسہی حفاظت دیکھی بچے شہید ہوں اللہ اللہ میں پوچھتا ہوں ابو جہل جب مرنے لگا تو دیکھتا ہے یہ زمین پر ایک لکیر لگی ہے لکیر دیکھ کے پوچھتا ہے اے لوگو یہ زمین پر لکیر کیسی ہے ایک شخص نے کہا ابو جہل یہ لکیر کل محمد ابن عبداللہ نے لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا ابو جہل نے سوچا میں تو مر ہی رہا ہوں لاؤ تھوڑا سے کھسک کے مر جاؤں تاکہ آخیر میں ان کی بات غلط ہو جائے جب کھسک نے لگا تو زمین نے کہا ابو جہل یہ پیغمبر اسلام کا لگایا ہوا نشان ہے یہ اس کا لگایا نشان ہے جو زمین و آسمان کا مالک و مختار ہے پوری کائنات میں خدا کی خدائی میں جس کا پورا مالکانہ اس نبی کا لگایا نشان ہے ایک انچ تم آگے پیشے نہیں ہو سکتے ہو یہی مرنا کہنے کا مقصد ہے جب خدا کسی کو بچانا چاہتا ہے تو فیراؤل کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرواتا ہے اور جب کسی کو مٹانا ہوتا ہے تو ایک مچھر بہت کافی ہوتا ہے ایک مچھر ہی تو تھا جو نمرود کے ناک میں اندر گیا نمرود سلام رود گیا جب مچھر تو نچایا مسلے لنگور نمرود بری طرح پریشان ہوا لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا تھا لیکن جب سر میں اندر گھس کے بیٹھ گیا بھیجے میں ایک مچھر کارکنے لگا تو خجلی ہوئی تو جب آئے اس کے بندے سجدہ کرنے کے لئے تو کہا اے میرے بندو کہا کیا ہے کہا قانون بدل گیا کہا کیا بدل گیا کہا اتارو جوتا کہا کیا کرے کہا ٹھونکو سر بری خجلی ہو رہی اب سجدہ نہ کرو سر ٹھونکو دیرے دیرے کھٹ 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 دن بھر جوتا چلتے رہے شام کو لوگ چلے گئے صبح جب آئے تو کہا پھر اتارو جوتا دن ٹھونکو آیا تیسرے دنے گوار کوئی رہا ہوگا اس نے کہا اے ہمارے خدا ان سے ٹھوکتے نہیں بنتا آج میں ٹھوکوں گا کہا تم کیسے ٹھوکوں گے کہا پھر تیار ہو جاؤ بس لے کے جوتا پہچا کھیس کے تنی زور سے مارا کہ نمرود کا بھیجا مرود کی طرح پھات کے باہر مکر ایک مچھر سے تباہ کر دیا تو خدا جب کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے تو ایک مچھر سے برباد کر دیتا ہے اب بچانا ہوتا ہے تو مکری کا جالہ کم نہیں ہوتا بچانا ہوتا ہے تو مکری کا جالہ کم نہیں ہوتا اب مچانا ہوتا ہے تو ایک مچھر بہت کافی ہوتا ہے اس لیے پیارے مکنپور کے زندہ دل مسلمانوں خدا کے اس فیصلے سے ڈرو اور اپنے رسول سے سچی محبت کرو غوثِ عظم کا جشن بناتے رہو یہ خواجہ کا ہندوستان ہے دیکھ لو خواجہ کی عالی شاہ نے ہے بلند آوا سے بولو چار سو خواجہ کا ہی فیضان ہے بادشاہ کو بھی یہ کہنا پڑا یہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے اس لیے پیارے غریب نواز سے محبت رکھو آلہ حضرت سے محبت رکھو سارے بزرگوں سچی محبت رکھو رسول کا پیار رسول کا عشق بولا تبارک و تعالی ہمارے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھر دے کافی وقت ہو گیا میرے وقت سے دھائی گھنٹے سے بھی زیادہ نکل گئے پہ انہیں تین گھنٹہ ہو گئے اللہ تعالی آپ لوگوں کو زندگی عطا فرمائے میرے بعد بھی ابھی مفتی صاحب قبلہ کی تقریر سنی ہے ابھی شورائے کرام نے ایک ہی ایک کلام پڑا ہے ان سے سننا ہے انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی آپ کے یہاں آؤں گا انشاءاللہ پھر بھرپور طریقے سے یہ تھنڈی تھنڈی ہوا کا آج اثر بہت کافی ہو گیا لیکن یہ چلنے والی ہوا یہ چلنے والی فضاء جو مکند پور سے جا رہی ہے نبی کے روزے کی طرف جا رہی ہے تو اس ہوا سے ایک پیغام دیتے ہیں ایک شاعر نے کہا تھا ایسا بات جا کے کہنا ارے جی لگا گے بولو پیارے سبحان اللہ ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ مکند پور کے لوگ کلام پسند کرتے ہیں اور ناتیہ شاعری کو بہت زیادہ پسند کر کے داد بھی دیتے ہیں سبحان اللہ تو ایسا بات تو جا کے کہنا یہ پیام روتے روتے ایسا بات تو جا کے کہنا کیا کہنا ایسا بات روتے